ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کانپور کا ککھ یاد وکاس دوبے تو مارا گیا اب اس کے رازداروں سے وکاس کا سچ سامنے لائے جا رہا ہے وکاس کی بھا بھی بولے گی تو راز کھولے گی ساتھی چار ہزار روپے مہینے کمانے والا جیواج پہی وکاس کے آشیروات سے کیسے کروڑ پتی بن گیا دیکھنا نہیں چاہیں گیا دیکھئے موسٹ وانٹڈ کے قریبیوں پر شکنجا وارل آڈیو والی منو پانڈے ہی راست کھجانچی جیب آج پہی کو بھیجا گیا جیل نوکر کے گھر سے ملے راشن کارڈ کا رہسے وکاس کے گرگوں کی تلاش جاری یو پی کے موسٹ وانٹڈ وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کو دس دن بیچ چکے ہیں اس کے کالے سامراج کے ایک ایک سپاہی سے ست سامنے لانے کا کام جاری ہے وکاس کے رازداروں میں اگلا نمبر اس کے ممیرے بھائی شاشیکانت کی پتنی منو پانڈے کا ہے کانپور پولیس نے منو پانڈے کو حراست میں لے کر پوچھتات شروع کر دی ہے درسل منو پانڈے کے آنگن میں ہی سیو دیویندر مشرا کا شب ملا تھا پہلے تو منو نے اپنی معصومیت سے سب کو گمراہ کر دیا لیکن منو کی یہ چالا کی زیادہ دیر تک پردے میں رہ نہیں سکی اور اس کے وائرل آڈیو نے اس کی پول کھول کر رکھ دی بکرو گاؤں حتی اکان کو لے کر پولیس اب منو پانڈے سے سارا سچوگلوانے میں جھٹی ہے وکاس دوبے کے پھرار گرگو کی پہچان اور تلاش کے لیے کانپور پولیس نے پوسٹر بھی چپکا ہے بے حساب گناہ کرنے والا وکاس دوبے تو اب اس دنیا میں نہیں رہا لیکن یہی وہ شخص ہے جس پر وکاس کے پیسوں کا حساب کتاب رکھنے کا آروپ لگ رہا ہے کوٹ میں پیشی کے بعد جے باج پہی کو جیل بھیج دیا گیا پہلی بار کیمرے کے سامنے دیئے بیان میں جے باج پہی نے خود کو بے قصور بتایا کیا آروپ ہے آپ کے اوپر وکاس دوبے ہمارے پاس یہی سی باروں میری سمپتی کی جاچ ہو رہے ہیں مجھ کو دو دن پہلے کلینچٹ مل گئی تھی کل بھی کپتان صاحب کا کلینچٹ آیا اس کے بعد بھی پتہ نہیں ہے آج ہم کو کل ہم کو پھولایا گیا نہیرہ بات آنے میں نہیرہ بات آنے گیا اس کے بعد یہ سب سر چال ہوئے ہم کو سر چھوڑ دیا گیا تھا تین دن پہلے سر پھر اس کے بعد کل نہیرہ بات سے کون آیا ہم نے نہیرہ بات گیا اس کے بعد پتہ نہیں سب کیا چل اللہ کچھ نہیں ہے سر ہم نے ہم نے صرف ادھار سر ایک بار پیسہ دیا تھا وہ ہم کو ادھار ملا تھا بس کھا لیا ہم نے پانچ پان لاغوں پر دو بار دیئے تھے سر دو بار کس لیڈیا تھے ادھار دیئے تھے تین چھوڑ ساڑھے تین سال تین سال پہلے ہیں ایسے پرچے تھا وکاس ہمارا گاؤں ہوئی ہے دلیب نگر جے باجپئی بھلے ہی اپنے بے گناہی کا دعویٰ کرے لیکن کئی باتیں ہیں جو اس کے خلاف جاتے ہیں آئی پیس ادھکاری امیتاب تھاکو نے ایک ویڈیو ٹویٹ کر جے باجپئی پر پولس والوں کے مہربان ہونے کا آروپ لگایا جے باجپئی کو عزت کے ساتھ گھر پہنچانے کے ویڈیو کے بعد سوال اٹھنے لگے اور پولس نے اسے دوبارہ گرفتار کر لیا اسی ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے امیتاب تھاکو نے لکھا جانکاری کے مطابق یہ جے باجپئی ہے جسے کانپور پولس نے گھر لاکر سا سمان چھوڑا سٹی ایف کے مطابق یہ وکاس دوبے کا خاصم خاص خجانچی تھا اسی نے وکاس کے بھاگنے کا انتظام کیا تھا جے باجپئی کو لے کر پولس سوٹروں نے ایک اور چوکانے والا خلاسہ کیا ہے جے باجپئی کے گھر کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے پولس نے زپد کیے ہے سوٹروں کا دعویٰ ہے کہ بکرو ہتیا کانوالی رات قریب ایک بجے جے باجپئی اپنی لگزری گاڑی سے ہر بڑی میں کہیں نکلا تھا اور صوبہ چھے بجے واپس لوٹایا پولس کا ماننا ہے کہ جے باجپئی اس دوران وکاس دوبے اس کے پریوار یا پھر اس کے گرگو کو بھگانے میں مدد کرنے گیا تھا چھے جولائی کو بھی جے باجپئی کے گھر سے بینا نمبر پلیٹ کی تین لگزری گاڑیاں زپد ہوئی تھی جے باجپئی کے ساتھ تین بڑی قیمتی کارے پولس کو ملی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کلر کی فورچونر ہے کافی مہنگی یہ گاڑیاں ہیں اور ابھی دیکھیں آپ ان پر کی نمبر پلیٹ بھی نہیں لگا ہوا ہے ٹھیک پیچھے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اوڈی جو گاڑی ہے اس پر بھی نمبر پلیٹ نہیں ہے اور یہ بھی جے باجپئی کے پاس سے اس کے ہر چرنگر اس صدر جے بیلا آواز پر پولس کو برامد ہوا تیسری ایک بلیک کلر کی آپ کار اور دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی نمبر نہیں ہے کانپور کے نہرو نگر میں آٹھ سال پہلے تک جے باجپئی چار ہزار روپے مہینے پر پرنٹنگ پرس میں نوکری کرتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے جے باجپئی لگزری گاڑیوں اور کروڑوں کے فلیٹ کا مالک بن گیا جے باجپئی کے ہاتھ کوئی علادین کا چراغ نہیں آ گیا بلکہ اس نے دبنگوں راج نیتاؤں کی کالی کمائی کو ٹھکانے لگانے کا کام شروع کر دیا وکاس دوبے بھی ان میں سے ایک تھا جس کی کالی کمائی ٹھکانے لگانے پر اسے موٹی رقم ملتی تھی یہ سب سمبھ ہوا وکاس دوبے کی وجہ سے وکاس دوبے کی کالی کمائی کو کھپانے کے لیے جے کان باجپئی موٹی رقم کو بیاج پر دیتا تھا یہی نہیں بیوادی سمپتیوں میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا تھا اور وکاس کی دبنگیں کے دم پر اس کے جریعے لاکھوں کروڑوں روپے کماتا تھا سوطر تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جے باجپئی دبنگ اور رسوکداروں کے علاوہ کئی نوکر شاہوں کی کالی کمائی کو ٹھکانے لگاتا تھا جے باجپئی کو پہلے رہا کر دینے کے پیچھے بھی اس کی پہنچ ہی بتائی جاتی ہے حالانکہ معاملہ گرم ہونے کے بعد دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے وکاس کے کالے کاروبار کا کالا چٹھا سامنے آئے گا اس بیچ وکاس دوبے کے بمباز گوپال سینی کے گھر میں سرچ آپریشن کے دوران پولیس کو تین سو سے زیادہ راشنکارج اور کچھ اہم دستاویز ملے ہیں جس کی جا چکی جا رہی ہے